کہ ایک ملازم بیشہ شخص تھے وہ صبح تیار ہو کر ملازمت پر جانے لگے راستے میں ایک انگور والا ملا انگور پسند آئے انہوں نے خرید لیے اور ایک آدمی کے ذریعے گھر بھیجوا دیئے اور یہ کہلوا دیا کہ ابھی تو میں ملازمت پر جا رہا ہوں جب واپس آؤں گا تو میں انہیں استعمال کروں گا یہ کہہ کے چلے گا شام کو جب واپس آئے کھانے کے لیے دسترخان للا تو انہیں یاد آیا کہ میں نے تو انگور بھی بھیجے تھے پوچھا انگور کیا ہوا کہ وہ تو سب بچوں نے کھا پی لیا بھیجے تھے اس امید پر کہ ہم بھی کھائیں گے بچا کے بھی نہیں رکھے سب نے اٹھا دی بس یہ دسترخان بیچ میں چھوڑ کے کہا بھی آیا یہ گئے اور جا کر کے ایک مسجد کے نام پلات ریجسٹرٹ کر آکے اور پھر واپس آئے گھر والوں نے پوچھا کہ اببا جی کہاں گئے تھے کہ ان لگے بس کر آئے ہمیں کام کہ بتاؤ تو صحیح کیا کر آئے کہ جی مجھے انگوروں سے بڑا سبق ملا کہ جب تم نے میرے لئے انگور تھوڑے سے نہیں رکھے تو میرے بعد میرے لئے صدقہ چاہ کر ہوگئے لہذا میں تو نقد کر کے آئے ہوں بھروسہ کچھ نہیں قبر میں ہمیں اکیلے جانا ہے آخرت میں اکیلے سب مراحل کو تیہ کرنا ہے جو کرنا ہے یہیں کر کے جاؤ جب تک دم میں دم اور جان میں جانا ہے بعد والوں پہ ہروسہ نہ کرو اور ہر آدمی اس کا محتاج ہے بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ جاریہ کا انتظام کرے صدقہ جاریہ کے لئے پوری عمارت بنانا ضروری نہیں ہے آپ ایک ہیٹ دے دیں جب تک وہ ہیٹ رہے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں میٹر چلتا رہے کوئی بات ہے اللہ کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی اللہ تعالیٰ کے ہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے جذبہ اگر تھوڑی بھی چیز ہے لیکن جذبہ اچھا ہے ثواب عظیم و شان ہے اور بڑی چیز ہے جذبہ اچھا نہیں ہے ثواب کچھ نہیں تو ہمارا یہ ماحول بننا چاہیے کیا مرد کیا عورت کیا گڑے کیا چھوٹے اپنے ذاتی خرچ میں سے کچھ خرچ نکال کر صدقہ جاریہ کا انتظام ہو اس کا جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے اللہ من صدقت ان جاریت اس کے بعد فرمایا او علم یندفعو بھی یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ چھوڑ کر آدمی دنیا سے گیا اس کی بہت سی صورتیں علم دین حاصل کیا پھر بچوں کو پڑا دیا حافظ بنا دیا ناظرہ قرآن پڑا دیا نورانی قائدہ پڑا دیا جن بچوں نے پڑا انہوں نے اور آگے پڑا دیا اور یہ سلسلہ آگے پڑا تو یہ جو پہلے استاد صاحب ہیں ان کا بھی میٹر چلتا رہے اسے ہلکا نہ سمجھا جائے یہ بنیادی خدمت ہے دین کی کہ بچوں کو صحیح قرآن پڑھنا آ جائے قوائد تجوید یاد ہو جائے صحیح اجائیگی کے ساتھ وہ قرآن پڑھنے لگ جائے ضروری معلومات دین کی انہیں آ جائیں اور بڑی کتابیں پڑھائے تو اور اچھی بات ہے مگر اس پر مدار نہیں ہے کوئی بھی علم کا درجہ ہو جب بھی آدمی نفع پہنچائے گا اس کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہے گا اور اگر اللہ نے توفیق دی کتاب لکھ دے مضمون لکھ دے فتوہ لکھ دے مسائل لکھ کے شائع کر دے دینی رہنمائی کر دے جب تک امت اس سے فائدہ اٹھائے گی اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ امت میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سب سے ہنچا درجہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑے معلم ہیں قرآن ان کے ذریعے ہمیں ملا احادیث شریفہ ان کے ذریعے ہمیں ملی دنیا میں جہاں جہاں بھی قرآن پڑا پڑایا جائے گا احادیث کا سلسلہ ہوگا جن صحابہ سے وہ علم ہم تک پہنچا ہے ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور علم نہیں انتفع ہوگی حضرت امام ابو حنیفہ امام عاظم جن کی فقہ امت کی اکثریت ان کو مانتی ہے انہوں نے جو مسائل لکھ دیئے بتلا دیئے سکلا دیئے قیامت تک جب تک بھی ان کے مسئلے پہ عمل ہوگا امام صاحب کا درجہ بلند ہوتا رہے گا کیونکہ انہوں نے ایسا علم چھوڑا ہے جس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے تو جو حضراتِ اساتذِ اکرام ہیں علماءِ اکرام ہیں مفتیانِ اکرام ہیں یہ اسی جذبے سے کام کریں کہ ہماری موت تو آنی آنی ہے لیکن ایسا انتظام اللہ تعالیٰ کروا دے کہ موت کے بعد بھی ہمارے درجے بلند ہوتے رہے چاہے وہ مکتب کے پڑھانے والے ہوں مدرسوں کے پڑھانے والے ہوں دارالفتہ میں بیٹھ کر کام کرنے والے ہوں ان سب کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا یا کوئی ایسا نیک بچہ نیک اولاد لڑکا یا لڑکی چھوڑ کر جائے جو اس کے لئے دعایا خیر کرتی رہے جو اس کے لئے دعایا